رائے بریلی میں ماں کی وراثت کو سمالنے کے لئے چناوی میدان میں راہل گاندھی اتر چکے ہیں اور نامانکن بھی داخل کر چکے ہیں لیکن رائے بریلی کی جنتہ کے مند میں کیا ہے؟ راہل گاندھی کے رائے بریلی سے اترنے کے بعد کتنا بدلہ ہے وہاں کا سمی کرنڈ؟ دیکھئے رائے بریلی کے جنتہ کے ساتھ نیوز ایٹین کا خاص شو چناوی چوپال رائے بریلی کے بچہ بچہ بول رہا ہے رائے بریلی کی دھرتی پر نظر آیا راہل گاندھی کی ماں آج رائے بریلی کی دھرتی پر رہی سونیا گاندھی کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی راہل کی بہن پریہنگا گاندھی کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی کانگریس کے راشتیہ دیکش مالکہ ارجن کھڑگے کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی روبرٹ وادرا کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی رائے بریلی کی جنتہ راہول گاندھی کے نامانکن کو لے کر کیا سوچتی ہے کیا رائے رکھتی ہے ہم سیدھا لوگوں سے روبرو ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ رائے بریلی کی جنتہ کیا کہتی ہے اب یہ بتائیے راہول گاندھی جی نے نامانکن داخل کر دیا ہے کیا کہتی ہے رائے بریلی کی جنتہ رائے بریلی کیا مجاز دل کیا کہتا ہے رائے بریلی کے لیے آج بڑا ہی اتیاسک دن ہے اور ایک جو پرمپرا ہے گاندھی پریوار کی اور رائی بریلی کے لوگوں سے جو پریوار کا رسطہ ہے وہ ویراثت کو اپنی ماں کی ویراثت کو آگے لے کر کے راہول گاندھی جی جائیں گے اور یہ ہم لوگوں کا بڑا سوبھاگ ہے گیٹ گیاں انڈیا گن بندن کے ہمارے جو پرتیاسی ہیں راہول گاندھی جی وہ دیش کے جو مددیں ہیں جو آج مہگائی ہے بیروجگاری ہے آتھیک اسمانتہ ہے آرکشن کی بات ہے یہ سب لے کر کے جو سنگھرز کر رہے ہیں یہاں سے یہاں کی جو جنتہ رائی بریلی کی بڑی ہوشیار ہے اور یہاں سے جو بھاچپا کے پرتیاسیوں کی جوانت جبت ہونے جا رہی ہے کیونکہ دس سال منموہن سنگھ کے بکاس کے اور دس سال دوہزار چودہ سے چوبیس یہ موڈی جی کے بیناس کے کال ہیں یہ کیونکہ یہاں باتیں تو بہت ہوئیں لیکن بکاس نہیں ملا اور رائی بریلی کے گھر پریپیچ میں دیکھیں تو جتنا سونیا جی نے دوہزار چار سے جو دار تک جو سارجونک اپکرم یہاں لگائے یہاں سے دس سال میں اپیچھا کا سکار ہوئی ہے رائی بریلی اور اس کا بھی بزلانے کے لیے جو ہے رائی بریلی پوری طرح سے تیار ہے آپ کیا کہیں گے راہول گاندھی نے آج نامانکن کر دیا ہے آپ لوگوں کے مند کی مراد ایک طرح سے پوری ہو گئی کئی جگہ دھرنا پردرشن بھی ہو رہے تھے لوگیں کہہ رہے تھے کہ گاندھی پریوار سے کوئی ممبر یہاں چناؤں لڑنا چاہیے اور راہول گاندھی نے آج صبح ہی اس کی گھوشنا کی اور کانگرس کی طرح سے کسی گھوشنا ہوئی تو اب مند کی مراد پوری ہو گئی ہے راہول گاندھی کے نامانکن ہو گیا ہے رائی بریلی واسیوں کو پونڈ بشواش تھا کہ یہاں سے گاندھی پروار ہی چناؤں لڑے گا 72 سالوں کا جو لگا فیروش گاندھی سے سروع ہوا ہے وہ کم نہیں ہوا ہے چار جون کو ریجلٹ بتائیں گے کہ راہول گاندھی کا کیا معنی ہے یہاں پر ٹھیک گاندھی پروار بڑا مجبوط رہا ہے ہمیشہ رہے گا اور کانگریز بھاری بہومت سے چناؤں جیتے گی میں آپ کو یہ آسط کرتا ہوں کانگریز بھاری بہومت سے چناؤں جیتے گی آپ نے کئی چناؤں دیکھے ہوں گے آپ کیا سوچتے ہیں رائی بریلی کے وکاس کو لے کر رائی بریلی لوگ سے باد چھتر کے ڈیوکو لے کر آپ کے دل و دماغ میں کیا چھو یہ رائی بریلی کیسے ہونی چاہیی رائی بریلی بہت اچھی ہونی چاہیی یہاں کوئی بھ egal نہیں ہوا بھ guc جو بھی ہوا ہے وہ کانگریس کے ہی پیریٹ میں ہوا ہے یہاں کوئی بھی کاس نہیں ہوا ہے دس سال سے کوئی بھی کام نہیں ہوا موٹر ٹیننگ سنٹر نہیں چلو کریں تین سو پیٹنس کے گروہ دین ہمارا راہول آئے ہو امید آئی آئے پھر کھلی راہو ریلیم بکاس ہوئی راہول گاندھی جی کا جو نیائے پتر ہے اس کو لے کر یہاں کے سارے یوہاں اس ساہیت ہیں یہاں کی مہلاؤں کو دیکھیں وہ ناری نائے کو لے کر اس ساہیت ہیں اور ان کا جو سرمک نیا ہے اس نیا کے دہت یہاں کا سارا سرمک بندو حصے داری نیا ہے یہ پانچ نیا ہے ان کو لے کر یہاں کے یوہاں کافی اس ساہیت ہیں اور اس بار یقیناً رائے بریلی کا جو توفان ہے وہ ہندوستان کے اتحاس میں لکھا جائے گا اور ہمارے راہول گاندھی یہاں سے جیت کر پردھان منتری بنیں گے اس بار اتحاس رہا جائے گا اس بار ہسٹوریکل بن ہوگی راہول گاندھی کی بلکل بلکل پوری طریقے سے جو ہے پورے ہندوستان میں پورے ویڈ میں راہول گاندھی پورا بھاری ریکارڈ میں سے جیتیں گے اور کانگ ریس نے جو رائے بریلی میں جو بکاس کیا تھا ستر سالوں میں اس دس سال میں ویناس ہو گیا ہے بلکل یہاں کی جنتہ رو رہی ترست ہو رہی روٹے سڑکے ایسے پڑھی کہ لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہاتھ سے ہو رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے اور ہم لوگوں کو امید ہے راہول جی آئے ہیں ہم سب لوگوں کا شپنا پورا ہوگا شپنا پورا ہوگا آپ کیا سوچتے ہیں اپنے شیطر کے بارے میں رائے بریلی کے وکاس کے بارے لے اور جس طرح سے راہول گاندھی کا نامانکنہ جہاں سے ہو گیا ہے اور گاندھی پریوار کا لگاؤ ہمیشہ سے رہا ہے اور سوچے گاندھی جی نے ایک بڑا بھاوک پتھ بھی لکھا تھا بیٹے دنوں جب وہ راجی سوا کے لیے جا رہی تھی تو یقیناً رائے بریلی کی جنتہ کا جوڑاؤ گاندھی پریوار سے اور گاندھی پریوار کا جوڑاؤ رائے بریلی کی جنتہ سے برابر ہے بلکل بلکل آپ سمجھ لیے اندرا جی کے پیریڈ سے آج تک جتنا بھی بکاس ہوا ہے کانگریس کے علامہ کسی دوسری پارٹی نے کوئی بکاس کارے نہیں ہے اور لڑائی تو مہنگائی بے روزگاری اور بھشتا چاند پر ہے اور یہاں کی جنتہ بہت اتساس ہے راہول گاندھی بہت بہت پرچند بہمت سے بھیجائے حاصل کریں گے اور ان کی وجہ سے اتر پردیس میں بھی کافی اثر پڑے ہیں سونیا جی کی موجودتی ہے پریانکا جی کی موجودتی ہے رابرٹ وارڈا کی موجودتی ہے اور راہول گاندھی تو ہے ہی یہاں پہ دیکھئے چاروں طرف دیکھئے آپ جہاں پہ جو جتنا کانگریس نے کیا نا انہوں نے بند کروانے کام کیا جتنی میلے تھی سب بند کروا دی بتائی یہاں پہ کیا کیا بھی کاس کی آج تک دو ہزار چودہ سے روٹ دیکھ لیجے آپ جا کے روٹ دیکھئے آپ ہی اتنے دیں کہہ رہا ہے گڈہ مکتہ بھٹی اچار پھائلا دیا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں اور یہاں چور آتے ہیں چور جاتے ہیں اس پارٹی میں دھلکے گنگا نہا لیتے ہیں لکاس ہونے نہیں دے رائے بلی کی دھرتی کے تیہاس رہا ہے کہ یہاں سے پردھان منتری بھارت کو دیا گیا ہے اگلا 2014 کے پردھان منتری ماننے راہول گاندھی ہوں گے اس میں کوئی سک نہیں ہے آپ خود ہی یہاں کی پبلک کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے بلڈ میں بسے ہوئے ہیں راہول گاندھی ہوں گے ان کا پریوار کیونکہ انہوں نے رائے بلیک ساتھ بہت کچھ کیا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں کیا کہیں گے آپ آپ بزارتے ہیں کہ آپ سینہ میں جانے کا خواب دیکھتے ہیں بلکل بلکل اگنیویر انہوں نے علاقے چار سال اپنا پندہ سال راج کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن جو یوہ جو ہے نکل کے اگنیویر میں دیش کی رچھا کرنا چاہتا دیش کی شیوہ کرنا چاہتا اس کو صرف چار سال دے رہے ہیں چار سال میں آپ بتائیے وہ کیا کرے گا اور یہاں بے روجگاری کا بہت بڑا مددہ ہے اوپر سے یہاں سے اپکی بار راہول گاندھی پانچ لاکھ وٹوں سے جیت رہے ہیں ہمارا جتنا بھی یوہ ہے کشان ہے سب راہول گاندھی کے ساتھ ہے بچے پی سے ترشت ہو گئے آپ جو یہاں پہ سرکے بنی ہوئی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھ لیے جا کے کالونیوں میں دیکھ لیے گاؤں میں دیکھ لیے وہ بھی انہوں نے کھدوا دیئے جو جل یو جنا لے کے ہیں ساری سرکے خود خود کے پڑی ہوئی ہیں بلدوجر بابا صرف نام کے ہیں بیشتہ چاری سب بھی جاتے ہیں سرکار سرکار ہمت بندھوانے کی ہوتی ڈروانے کی نہیں اور ان کے پیلے کلر کا جو بلدوجر ہے پنگیا کھول کا جو ڈروانے اس کا کام ختم ہو گیا پانچ کلو راسن سے پیٹ نہیں بھرتا ہے یہ دنیا جانتی آپ کے پاس بھی بچے ہوں گے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک اولاد کے اوپر پانچ کلو راسن میں کیسے آپ ایک مہینے پروریس کریں ماں باپ نے ماں باپ نے محنت کی گاڑی کمائی سے ہم لوگوں کو پڑھایا لکھایا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا کرا بے روجگار بنایا ہے کیا کہیں گے مادم آپ آدھی آبادی کیا سوچتے ہیں ملیہ سکتے ہیں آج آدھی آبادی اپنے کو بلکل حراش اور نراش سمجھ رہی ہے کیونکہ جو وادہ فردان مندری جی نے کیے تھے اس میں وہ پورے بھی کہیں پہ بھی کھرے نہیں ہوت رہے ہیں آج بیرزگاری چرم سیما پر ہے جب ہزاروں روپے خرچہ کر کے لڑکے لوگ پیپر بھڑتے ہیں بھڑتی کے لیے کہ ہم کو سرکاری نوکری ملے گی تو پیپر لیک ہو جاتا ہے اور وہ پھر بیرزگوار ہو جاتے ہیں کھڑے کے کھڑے ان کا سال برباد ہو رہا ہے ان کے عمر چلی جا رہی ہے ان کے پریوار اس کے پیچھا برباد ہو رہا ہے لیکن اس کے ذمہ داری کوئی نہیں بھڑتے لیتا ہے اس کے لیے ہمارے اس کے لیے ہمارے رہول گانڈی رہول گانڈی جی آئے ہیں جنہیں نے پانچ سال میں نیا یاترہ نکال کر کے پورے دیش کا بھرمڑ کیا ہے اور آج یہ ثابت کر دیا ہے اور آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہی ایک ایسے پردھان منتری ہیں بنیں گے جو دیش کو سمالیں گے پردھان منتری جی کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹی چھوڑ کر رہول گانڈی بھاگے ہیں رہول گانڈی بھاگے نہیں ہے رہول گانڈی تو آج 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 رہول گانڈی جو ہے جس آدمی کامیٹری میں ٹکٹ ملا ہے اس کی ایمانداری اس کی نشتہ اس کی تارتہ اس کی سہنسیرتہ اس کی کمیتہ کو ٹکٹ ملا کہہ سرما پریوار کے سمال پر جتی ہے کہہ سرما چھے لاکھ موٹوں سے جیتیں گے رہول گانڈی دوہدار 24 میں بھارت کے پردھان منتری بنیں گے اور اور اس پریوار کے سمال پردھان سرما ہے سمتھ کو دعوات مان لے ساری پرتھی کو کاغر مان لے تب بھی گانڈی پریوار نے جو رہولی میں بکاس کیا اس کا مردن نہیں کرتی ہندو مسلمان بھاچپا کرتی ہے دس سال میں موڈی جی کی ساری چیز لوگ سمجھ چکے جھوٹا سپنا دکھانا ایک دیوسرے کے لڑانا آپ باقی بولتے ہیں ایک سو چالی ساتھا لے کے نکلیں آج جائیں گے رہول گانڈی کے نامانکل میں تو تھوڑا ساتھ موسلمان انڈیا پاکستان کر رہے ہیں اس کا مطلب جمانت جب تو ہو رہی ہے آپ کی ایک لاکھ پار نہیں ہونے تینکے ہم لوگ روزگار کی بات نہیں کرتی روزگار سب سے بڑا مطلب ہے آج کے دور میں راہول گانڈی چل لگتا رہے ہیں چاہیں گے آج راہول گانڈی کا نامانکل ہو گیا دیکھئے نامانکل ہو گیا ہے راہول گانڈی کے ساتھ کیا ہوگا جیتیں گے کیاریں گے آپ دیکھ کے آپ انمال لگا سکتے ہیں رہی بات پردان منتری موڈی کی بھاجپا کی تو سب سے بڑے جھوٹے ہیں پردان منتری جی بھی اور یوگی جی بھی 79,000 سچھک بھرتی میں آرکھڑ گھوٹالا ہوا بڑے پیمانے پر گھوٹال ہو ہم اس کے اب بھیرتی ہیں اور چھے سو چالیس دن سے لکھنو کے ایکو گارڈن مرتے رہے لاتھیاں کھاتے رہے بھاجپا کے کاریالے میں بھاجپا نیتاؤں کیا ہوں مکمانٹری کے سب ساتھ میں ہو رہا ہے لیکن انہوں نے آرکھڑ جو گھوٹالا کیا ہے اس کو سوکار کیا لیکن ہم لوگوں کو نیوکتی نہیں دی اور کہتے ہیں کہ ہم آرکھڑ کی رکھا کریں گے بھاجپا سرکار میں آرکھڑ کی رکھا رانڈی سے ملے تھے مجھے یاد ہے وہ فوٹیج میں یاد کر پا رہا ہوں تو آپ نے آپ کے آنکھیں بھر آئی تھی اور آپ سے راہول گاندھی نے کیا کہا تھا کہ درو مت درو مت یہی شد کہتے بپر شیر ہے تو دیکھیں کتنا بدلاؤ آیا آپ میں جب وہ راہول گاندھی سے آپ پر لیا سمواد ہوا وہ بھاؤک اس لیے ہوئے تھے کیونکہ ہم کسی جو ہماری سرکار موجودہ سرکار اس کے پاس جاتے تو میں لاتھیاں ملتے ہیں جا سوٹرک گالیاں ملتی ہیں لا جوتے ملتے ہیں اور انہوں نے ہم کو گلے لگایا اس لیے ہم بھاؤک ہو گئے انہوں نے میرے درد کو سمجھا اس لیے میں بھاؤک ہوا باقی میں ڈرتا نہیں ہوں چاہے جو بھی ہو چاہے جتنی تانہ سہی کر لیں صحیح کو میں صحیح کہوں گا انہوں نے چوری کیا ہے اچھا چوری کیا ہے انتر یار سچک بھرتی میں اور یوگی جی نے مانا بھی ہے اچھا چکے آپ کو حوصلہ دیا تھا اس کا بہت اثر آپ کی پرسنیلٹی میں ہوا ہے اور آپ جو بتا رہے ہیں کہ راہل گاندی جو سیدھا بارتالاب ہوا تھا ان کی باتوں نے بڑا آپ کے دل میں گھر بنا لیا ہے دیکھیں یہ سنگھرز جو ہمارا بہت پرانے چار سال سے ہم لوگ لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے لیسٹ جب انہوں نے آرچھن گھوٹائلے کو سوکار کیا اس کے بعد سے چھے سو چالی دن سنگھرز کیا تو ایسا نہیں ہے وہ بہاو کمیس لیے ہوئے میں نے بتایا جو بات تھی میں نے بتایا کہ وہاں ہم کو لاتھیاں ملتی تھی لیکن راہل گاندی جی نے ہم کو گلے لگایا صرف یہاں سے جیت تو حافظ کرن گئی آپ کے رہے ہیں 4 جون کو دے سے پرانے منتری بنیں گے انڈیا بندن کی سرکار بننے آ رہے ہیں دیکھیں بھاچپا نے 400 پار کا نعرہ بند کر دیا ہے اب نہیں کہیں پر روزگار ہیں ہم لوگ روزگار چاہیے اور روزگار کی بات جو کرے گا ہم لوگ اسے ووڑ دیں گے کیونکہ ہمارا پیسہ کھایا گیا یوپی پولیس کی ویکنسی نکالی گئی جس میں 200-500 کروڑ روپے کٹھا ہوا جس کو وہ لوگ کھا گئے اور پیسہ بھی نہیں ملے ہم لوگوں کو واپس اور کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے میں ویکنسی کریں گے ابھی کچھ کلیر بھی نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ فالدو کی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ پریسان ہیں ہر جگہ کوئی ویکنسی نہیں آتی ہے کوئی ویکنسی نہیں آتی ہے چملا چار سال کا کانٹیکٹ بیسیس کر دیئے یہ شروعات ہو گئی ہے کانٹیکٹ بیسیس کی آرمی میں موڈی جی کی نیت صحیح نہیں ہے اس لئے ساری نیتی جو ہے غلط بن رہی ہے نیت صحیح ہونی چاہی یہ کسی بھی کام کر دیئے آخری سوال آخری سوال چار جون کو کیا ہونے والا ہے چار رہول گاندی بننگے رہول گاندی چندہ پردھان بننے جا رہا ہے رہول گاندی رہول گاندی بننے جا رہے ہیں تو دیکھا اپنے اس کے سرے سے رائے بریلی کی جنتہ مکھر ہو کر اپنی آواز بلند کر رہی ہے اور ایک شروع میں یہی کہہ رہی ہے کہ رائے بریلی کی دھرتی صرف ہی نہیں دیتی ہے بلکہ دیش کا موسیقی